بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے فیصلے کی امید ہے یا ایک بڑی سرپرائز کی امید ہے دیکھیں شام تک آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے تاہم اصلی توشانہ کیس میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ گلے پڑے گا تو پڑی سمات ہوئی اس پر بات چیت ہوئی اور اس پر جج صاحب نے بڑی نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا یہ جو توشا خانہ ہے یہاں سے جو چیزیں گئی ہیں ان کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے پھر جو ججز کی کردار کشی ہے یعنی ججز کی کردار کشی جو ہے اس کو کرنے والے جو ہیں کہنے سب پڑے جانگے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا لیکن پھر میں اس پر بات نہیں کر سکتا ہے ویلاگ لمبا ہو گیا کیونکہ ایران اور پاکستان کی کشیرگی کا جو معاملہ ہے اس پر بڑے اہم ترین ہے خود مختاری کا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے ایک بلوطن کا مسئلہ ہے اور ایک مبرکت کا مسئلہ ہے تو اس میں ٹائمز زیادہ ہو گئے تھا اس لئے وہ نہیں ہو سکا تھا تو ججز کی کردار کشی جو ہے وہ کرنے والے جو ہیں اور اس پر رائے دانی کرنے والے جو ہیں اب وہ بچیں گے نہیں جی ایٹ نے کام شروع کر دیا اس کی تفصیلات بتاؤں گا آپ کو پھر جو عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے چیزوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا جیرہ جیر میں کہ دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ افوانستان کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ پھر اسی جگہ میں ابھی بھی بیٹھ تالبان گوڑ تالبان کے حوالے سے ہی کہتے ہیں نہیں وہ وہی سے ہوگا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور کیا کچھ انہوں نے کہا پھر شیعر عفض المروض صاحب جو ان کی ملاقات ہوئی وہ بھی ملاقات کر کے ہے وہ بھی انہوں نے بڑی عزاز رائی کی انہوں نے کیا کچھ کہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو شیرازہ ہے نا وہ بکھر تو گیا ہے مطلب ہے ایک سادش کے تحت کہہ لیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے کیا گیا ہے کچھ لوگ کہہ سادش کی گئی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قیادت کا بوران ہے کیونکہ اس وقت تو قائد ہی کوئی نہیں ہے اور اصل قائد جون کا تبانی مجیل میں تو معاملات گڑھ بڑھ بڑھ اور وہ بھی پریشان ہے پھر قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا آج ایک اہم اجلاس ہے اور اس اجلاس میں سیوہ سلال بھی موجود ہوں گے آئی پی آئی ایس آئی اور باقی سارے جو اہم لوگ ہیں وہ بھی سارے موجود ہوں گے سیکٹری داخلہ سیکٹری خارجہ یہ سارے چیزیں جو ہوں گے اور اس میں فیصلے ہوں گے پاک ایران تعلقات کے حوالے سے جائدہ لیا جائے گا جو موجودہ صورتحال ہے باقی بھی اہم فیصلے ہوں گے تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پھر سائیفر کیس بھی ہوا توشہ خانہ کیس بھی ہوا اس میں کیا کچھ پیشنف سوئی کیا بات ہوئی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کا آئیے آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹا دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں سلامت رہیں اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی بار کہ جیجز کی کردار پشی اس پہ جی آئی ٹی بن گئی یہ کل پر سو میں آپ کو بات کر سکھا ہوں اور اب اس نے کام بھی شروع کر دیا ہے کام کیا شروع کیا ہے وہ جائزہ ریپورٹ تیار کر رہے ہیں شواہد کی روشنی میں اور اس میں پھر انہیں نے کہا کہ چھوڑنا کسی کو نہیں اس لیے کہ انہیں نے قومیہ داروں پر اور جیجز پر جو تذہیق کی ہے ان کی اور جو اس انداز میں مطلب تنقید تنقید کرنے پر کوئی طرح نہیں لیکن جس انداز میں ان کی کردار کوئی ہی کی ہے وہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں لہذا وہ رسٹیں بن رہی ہیں اور اب بہت سے گرفتانی پھر ہونے والی ہیں اچھا یہ موقع جو ہے یہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ الیکشن کا دور دور آ رہا ہے نا تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے روپوش تھے پوشیدہ تھے وہ اب الیکشن کے معاملات پر سامنے آئیں گے تو ان کو قابو کرنا چلتی یعنی آسانی ہوگی زیادہ یہ کام ہو گیا جی اے ٹی نے کام شروع کر دی اور وہ ایک آت دن میں آپ کے سامنے زلٹ آنا شروع ہو جائے گا اچھا قوم اسلام کے کا اجلاس بڑا ہے میں اور وہ اجلاس طلب کیا گیا ہنگامی طور پر کیوں طلب کیا گیا وہی پاک ایران تعلقات پر شیدہ ہو گیا پہ ایران نے حملہ کیا پھر پاکستان نے حملہ کا جواب دیا اور پاکستان نے جیسا انداز میں دشت کر دوں گے ٹکانوں کو نشانہ بنایا تو وہ پوری دنیا عالمی دنیا جو ہے وہ مان گئی ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ پیشہ ورانہ صلحیتوں سے مالا مال ہے تو ایک ایٹوی طاقت ہے پاکستان جواب دینا تو بند آتا ہے جب پاکستان کو اطلاع نہیں دی کہ ایک اچھے دوست ملک کی جانب سے ایسا ہوا تو پھر ظاہر اس کا جواب دینا تھا لیکن یہ جواب انہیں نے وہی دیا پاکستانیوں نے بھی جہاں دہشتگرد تھی جہاں وہ تھے اور جہاں ایران کی رٹ نہیں تھی وہاں ہی ہوا تو اس اپریشن کو انہیں نے نام دیا مرگ بر سرمچار یعنی سرمچار تو یہ جو ہے یعنی ایک تباہی کا نشانی کہ ہم جناب آگئے ہیں مرگ بر سرمچار یعنی یہ اپریشن ہم نے کیا اور کر کے ہم نے دکھا دیا اس میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے ہیں اور وہ نے کہا ہم نے اس علاقے میں یہ سارا کچھ کیا ہے جہاں ایران کی رٹ نہیں ہے چین اور رشیا وہ دونے اس میں چاہتے ہیں کہ یہ دونوں دوست موالک جو ہیں ان میں غلط فہمی ختم کر دی جائیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ پسے پردہ کوئی دونوں موالک کو پراکسی وارڈ میں دھکیلنا چاہتا ہے کیوں دھکیلنا چاہتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں لیکن اس میں غلطی جو ہے وہ ایران کی ہے اور یہی سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ دوست موالک ہیں تو ایران مازد کر لے کا پاکستانی سفیر بھی واپس آ چکا ہے پاکستان بلالی ہے لیکن مازدت والی بات کوئی نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو کیا ٹھیک کیا وہاں ایسے دہشت کرتے ہیں جو ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہے تھے اب بتائیں اسرائیل کے تو پاکستان نے بھی کبھی تسلیم نہیں کیا اور اسرائیل کیسے ایسے لوگوں کی پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے لیکن بہرحال انہیں یہ بہانہ کیا اس کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا اب قوم اسلامتی کا اجلاس ہوگا اس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اپریشن کا صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا حملے کا بھی جائزہ لیا جائے گا مستقبل کی پلاننگ اور منصوبہ بندی بھی کی جائے گا اور فیصلے کیے جائیں گے تو یہ بڑا اہم اجلاس ہے ظاہر ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا اور وہ فیصلہ ہوگا اس لیے کہ فیصلہ ہونا چاہیے مملکت پر اور جا خود مختاری کا مسئلہ ہو وہاں تو کسی چیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس پر غور خوض کے بعد ایک مستقل فیصلہ ہوگا اور سامنے آ جائے گا اگر پاکستانی افواج کی بات کریں تو پاکستانی افواج دنیا کی ایک سو پہنٹالیس افواج میں سے دس بڑی جو افواج ہیں ان میں سے ایک ہے تو پاکستان کی پوزیشن یہ ہے جبکہ ایران کی افواج کا اگر آپ موازنہ کریں تو وہ جو ایک سو پہنٹالیس ہیں اس میں نیچے سے جو دس ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موازنہ کر کے ہم کو لڑائی جگڑے کی بات کر رہے ہیں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیا یہ حادثہ دیکھنا تو یہ ہے یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا نہ چیئے تسالوں میں ہوا نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا اب ہو گیا تو اس کے پیچھے کیا ہے وہاں تک دونوں حکومتوں کو پہنچنا پڑے گا اور جس کی غلطی ہے اسے تسلیم کرنی پڑے گی اچھا بات کر رہے ہیں سائیفر کا اس کی بھی تک ہوئی تو اس میں گوائی بہت بڑی گوائی پہلے گوائییں بھی آئی اور ہم نے کہا تھا کہ ایک سو چون سوٹ کا بیان ہو چکا ہے کہیں بہت پہلے کہا تھا اور خاص طور پر آزم خان صاحب کا اپنیس پر سیکٹی کے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے وہ اماندار دیانتدار ہے جب تک وہ میرے سامنے آکر نہیں کہے گا جب تک میں تسلیم نہیں کرتا کہ اس نے ایسی بات کی ہوگی لیکن یہ وقت آگیا دیکھیں وقت بڑا ظالم ہے وقت آگیا آزم خان آئے اور عمران خان موجود تھے اور ان سے انہیں کہا جناب ان سے قرآن پر ہاتھ رکھے کریں آزم خان نے قرآن بھی اٹھایا اسے چومہ بھی ہاتھ رکھے قسم بھی کھائے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کسی وہاں کچھ نہیں کہوں گا لیکن اس کے بعد بیان میں رکار کرا دیئے اب بتائیے کیا رہے گی کہ عمران خان تو کہتے اسے بڑا اماندار اسے بڑا اچھا پیش ہے ورانا افسر کوئی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جن پر تکیہ آسا وہی پتے ہوا دینے لگے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوا تو آئے گی گرم ہوا اس لیے کہ آپ نے کہیں بھی کوئی بھی چیز ملسوبہ بندی کے ساتھ نہیں کی تو پھر اس کا جڑت سے نکلے گا اب دوسرا کیسہ ہے توشہ خانہ اصلی توشہ خانہ میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو توشہ خانہ سے لئی کم ریال پر اپنی مرضی کے نرخ لگا کے لیے گئے اور اس کے بعد بیج دی گئی تو وہ توشہ خانہ نہیں اس میں سزا ہوئی ہے اس میں تو تھا کہ وہ چیزوں کو چھپایا گیا اساسوں میں ظاہر نہیں کیا گیا اصل توشہ خانہ جو ہے وہ یہ ہے جس پہ فرد جرم آئیت بھی ہونی ہے اور مطلب دونوں جو تھے بشہ بی پی اور وہ جو ہیں امران خان اور اب یہ ہے جج صاحب بہت ناراض تھے جج صاحب نے یہ کہا گل حضن اور عمزیب نے کہ جنات توشہ خانہ جو ہے وہ حکومتی تجوری ہوتی ہے اور اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ ہوتا ہے سیکٹی کا بھی نام لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیکٹری کابینہ نے دروازے کھلے رکھے تھے کہ جو مرضی اور لوٹ سے لگیے جو مرضی کرو چلے تو وہ بڑی سختی کا اور اس سے کا ناراضگی کا اظہار کیا گل حضن اور عمزیب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے جو ہے حکم دینا پڑے گا کہ تمام یہ جو طائف ہیں جو قوم کے امانت تھے انہیں واپس جمع کرا دیا جائے اب مسئلہ پھر گڑ پڑ ہو جائے گا اگر یہ جمع کرانے کی باری آگئی تو نواز شریف کی باری بھی آئے گی عاصف زداری کی باری بھی آئے گی مریم نواز کی بھی آئے گی یوسف رضا گلانی کی بھی آئے گی اور شاید پرویز شرف وغیرہ بھی آ جائے لیکن دیکھنے کی بات شاہید خاکان عباسی کی بھی باری آئے گی تو ان لوگوں کی جو طوفے ہیں طائف ہیں جو نہیں لیے ایک طریقے کار کے تحت وہ ان کے پاس موجود ہیں انہیں میں سے کسی نے بیچا نہیں ہے وہ زیر استعمال ہے تو وہ جو وقت نہ دیں گے کہ عمران خان نے تو جناب بیچ دی ہے وہ کہاں سے آئے گے اور بیچے بھی کی لوگوں کو وہ کہتے ہیں اے کو پتا ہے اے کتا ہے بی کو پتا ہے بی کتا ہے ای کو پتا ہے ای کتا ہے سی کو پتا ہے سی کتا ہے ڈی کو پتا ہے تو یہ تو معاملہ بڑا گھڑ بڑا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ توشہ غانہ بھی گلے گھڑی بنے گا اور سائیفر کیس بھی سائیفر کیس کے بھی معاملات بڑے سخت ہیں تو آئندہ دلوں میں یہ بڑی جلدی فیصلین کیوں ہونے والے ہیں اور اسی طرح جی آئی ٹی جو بنی ہے جیجز کی تذیگ کے حوالے سے وہ جب آئے گئے اس کے بھی ان کو تو ٹائم بھی چند ہفتوں کا دیا گیا کہ دو کے چار ہفتے دیا گیا اس میں وہ سامنے آئے گا تو آنے والے وقت میں گرفتاریاں مزید بڑھ جائیں گی معاملات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے اور میرے وہ بات سچی ہے کہ میں نے کہا تھا سیاست جو ہے وہ سیاسی میدان سے زیادہ عدالتی میدان میں ہوگا تو ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بھی مختلف کیسز نشانات کے حوالے سے مختلف کیسز عدالتوں میں موجود ہیں تو ساری چیزیں وقت کے ساسرات ہو رہی ہیں لیکن فیلال میں اور آپ اس دعا پر اس بات کو ختم کرتے ہیں اس پروگرام کو آج کے پروگرام کو کہ اللہ ترقی اور خوشحالی کے راہے دے الیکشن خصاب سترے ہوں اور اس کو تسلیم کہہ جائے اس کے ریزلٹ کو اور آنے والا وقت جو ہے مملکت کے لیے اور مملکت میں بسنے والوں کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کے آئے چاہے کوئی بھی ہے کیوں کہ جس انداز میں سیاسی مہم چل رہی ہے ابھی وہ گرمہ گرم بھی نہیں ہے ایک تو سرد موسم ہے دوزہ سیاست بھی ابھی تک گرم نہیں ہو سکی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے تو بہرہ یہ چلتی رہنی چاہیے تواتر سے الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ہم جمہوریت کی گاڑی پر آگے پٹھری کو پہ بڑھ سکیں اور گاڑی آگے چلا سکیں آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے ملروبے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے نان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کو بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں سزا سلامت رہیں اللہ نگمان